بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا ایک ایسا خاص عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کی برکستہ الحمدللہ آپ کی زندگی بھر تک کی تمام پریشانیاں ترام غم تمام رنج تمام فکر جو ہے دور ہو جائیں گی اس عمل کو آپ نے جو ہے ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یعنی کہ تیس روے رمضان تک آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی چینل پر پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کلائے کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ خاصل کر سکیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کر دیں انسان کو زندگی میں کیا چاہیے کہ اس کے زندگی میں جو ہے خوشحالی ہو اور اس کی زندگی کی پریشانیاں دور ہو نمبر ایک پر جو ہے اس کو پیسہ چاہیے ہر انسان کی ضرورت ہے ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو گاڑی ہو گھوڑا ہو تو الحمدللہ اس عمل کو اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھنے والے کے لیے رب تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا نمبر دوسرے پر جو ہے انسان طرح کی بیماریوں کے اندر جو ہے مبتلا رہتا ہے تو الحمدللہ اس عمل کو پڑھنے والے والا جو ہے ہر طرح کی بیماریوں سے ہر طرح کی مشکلات سے جو ہے محفوظ رہے گا تیسرے نمبر پر جو ہے انسان چاہتا ہے سکون تاکہ اس کے گھر کے اندر سکون رہے آج گھر میں کوئی بیمار کل گھر میں کوئی بیمار یعنی کہ ذہنی الجھنے انسان کی زندگی میں جو ہے آتی رہتی ہے تو الحمدللہ اس دعا کو اس عمل کو پڑھنے والے کی زندگی کی جو الجھنے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی بہت خاص پاورفل مجرب ہے الغرض آپ کی زندگی کے جو بھی مسائل ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی یہ بہترین کامیاب خاص مجرب عمل ہے چلیئے بہرحال سب سے پہلے ہم آپ کو عمل پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمسلمات الاحیائی والاموات تو دوستو یہ آپ نے عمل جو ہے آج ہی سے شروع کرنا ہے تیس رمضان تک جو ہے آپ نے لگتا اس کو پلتے رہنا کم سے کم آپ نے جو ہے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ زیادہ جتنے بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اتنی مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیجیگا پڑھنے سے پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں آپ نے گل گڑا کر دعا مانگنی ہے پڑھنے کا جو ٹائم میں رہے گا فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لیجیگا مگر ایک ٹائم ہی آپ پڑھ لیجیگا اگر آپ نے آج سے فجر کی نماز کے بعد شروع کرنا تو ڈیلی آپ نے فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نے مغرب کے بعد شروع کرنا تو آپ نے جو ہے تیس رمضان تک مغرب کے بعد ہی پڑھنا ہے اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ تراویخ کے بعد میں اگر آپ نے پڑھنا شروع کیا تو ڈیلی آپ نے تراویخ کی نماز کے بعد ہی پڑھنا بس اس طریقے سے اس عمل کو پڑھ لیجیگا انشاءاللہ العزیز زندگی کی تمام مشکلات تمام پریشانیات تمام غم تمام رنج تمام فکر جو ہے دور ہو جائیں گی بہترین کامیاب عمل ہے ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں ہمارا کام تب ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ رب العزیزت آپ کے اور آپ کے پریبار کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم اللہ حافظ